خبر شامل کے رکھتے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں ڈی پیو ننکانہ صاحب اسماعیل خاکر کی حدایت پر زلی پولیس ننکانہ کی طرف سے کرونا وارث جیسی موزی مرض سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کی پیش نظر ظلہ بھر میں شہریوں سے مازک اور ہینڈ سینٹرز گلاوز بھی تقسیم کیے گئے ہمارے نمائندہ راجہ وقاس کی یہ ریپورٹ دیکھتے ہیں بہاولنگر کا رکھ کریں گے جہاں پر ڈی پیو کا کہنا ہے کہ کرونا وارث سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر اپنا کر ہی اس کو ہرائے جا سکتا ہے اس کی خلاف وزی کرنے والوں کے موقع پر گرفتار کر کے مقدمہ درج کیے جائیں گے بہاولنگر حکومتی حکامات اور قانون کی سو فیصد پابندی کرواج جائے گی بہاولنگر اس تصلاح میں مارکیٹس شاپنگ مال شاپنگ پلازے اور عوامی مقامات پر پابندی آئد ہے عوام اپنے اور قوم کے وسیطہ مفاد میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعاون کرے لاکڈان میں موجود رات کا غلط استعمال نہ کرے پولیس فورس کرونا وارث کا مقابلہ جانفشانی سے کر رہی ہے ظلہ بھر میں پولیس فورس کرونا وارث سے محتلق اگاہی کے لیے بھرپور کردار ادا کر رہی ہے بہاولنگر کے عوام میں سماجی برائیوں کے خلاف جہاد کا جذبہ موجود ہے ڈی پیو اور قدس بیگ نے کہا کہ جذبے سے کرونا وارث جیسی موجود وبا کے خلاف میدان عمل میں آئیں شہریوں سے اپیل ہے کہ گھروں میرے بغیر ضروری کام باہر نہ نکلے عوام کے سہولت کے لیے فارمیرسی میڈگر سٹورز ڈاکٹرز کلیننگ کھولے رہیں گے ایسا جتھانہ ہنڈ فاروق احمد نے اپنے نفری کے ہمراہ کونہ وارث کے خدشات کی پیش نظر دفعہ سو چوالیس پر عمل درامل کرانے کے لیے اور گورنمنٹ پنجاب کے ہدایت کی مزید سختی کر دیا ہم نے اور عوام بھی پولیس سے تعاون کر رہی ہے شہر بھر میں چوک قبول بستی حجانہ ٹیبی لنڈ کا وزٹ کیا دفعہ سو چوالیس کے مرتقب دکانوں کو بند کرا دیا شہری حفاظتی تدبیر اپنا کر گھروں میں رہیں وزیر آباد کا رخ کرتے ہیں حکومت پنجاب کے ہدایت کے پیش نظر آرپیو گجنوالا کے ہدایت پر کونہ وارث سے بچاؤ اور دفعہ سو چوالیس کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے اے ایس پی اکرام خان کی قیدت میں فلیگ مارچ کیا گیا فلیگ مارچ میں قانون نافذ کرنے والے ادارے دولفن فورسز، الیڈ فورسز، ٹریفک پولیس کے دستے بھی شامل تھے فلیگ مارچ ایس ڈی پی وافس سے شروع ہو کر اللہ والا چوک سیالکورٹ روڈ، مین بازار اور ریلوی روڈ سے واپس ایس ڈی پی وافس جا کر اختتام پذیر ہوا پولیس افستان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد دفعہ چو چو چواریس کے نفاظ کو یقینی بناتے ہوئے ساتھ ساتھ حوام الناس کو یہ باور کرانا ہے کہ فورسز ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلیگ مارچ کا مقصد لوگوں میں کرونا وارث سے متعلق اگاہی پیدا کرنا ہے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزاریں فلیگ مارچ میں پاک فوج کے افستان اور سرکل پولیس کے ایس ایچ اوز بھی شریک ہوئے فلیگ مارچ میں انتظامیہ کی طرف سے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی اپیل کی گئی اعلانات کیے گئے افستان کا کہنا تھا کہ پولیس اور دیگر فورسز لوگ ڈاؤن کے فیصلے پر عمل درامل یقینی بنانے کے لیے پور عظم ہے لوگ ڈاؤن کے خلاف ورزی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی لوگ ڈاؤن میں عام شہریوں کی غزائے ضروریات پوری کرنے کے لیے سیور سوسائٹی بھی میدان میں آگئی فوڈ وین کے ذریعے ہزار افراد کو کھانا فرام کرنا شروع کر دیا گیا ملک میں کرونا وارث کی وجہ سے ہونے والے لوگ ڈاؤن کے دوران دہاری دار مزدور اور عام شہریوں کے غزائے ضروریات کو مدرد رکھتے ہوئے سیور سوسائٹی نیٹ ورک اسسٹن کمیشنر رانا آورنگ زیب کی زیرے نگرانی اپنی فوڈ وین کے ذریعے روزانہ ایک ہزار افراد کو انتہائی میاری کھانا صرف بیس روپے میں فرام کرنے کا عظم کر لیا سیور سوسائٹی کے طرف سے اس کھانے کی قیمت بیس روپے رکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی بھی شخص بلا ضرورت کھانا جمع نہ کرے وہ کھانے کا زیانہ ہو روزانہ کی بنیاد پر فوڈ وین شہر کے مختلف علاقوں میں جا کر کھانا فرام کرے گی جس سے عام آدمی اور کم آمدنی والے افراد کی مالی جس طرح کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کے حالات جو ہیں وہ کافی خراب ہو گئے ہیں کرونا ویرس کی وجہ سے ہم لوگ پہلے تو پانچ سو بندوں کو کھانا پروائیڈ کر رہے تھے اور تیس روپے ہی بندہ جو ہے ہماری وہ کاؤس تھی لیکن اب ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے وہ ہزار بندے کو کھانا جو ہے وہ تقسیل کرنے کا عظم اٹھایا ہے اور ہماری جو قیمت ہے وہ بھی ہم نے بیس روپے کر دی ہے تاکہ مستحق لوگ اس سے خائدہ اٹھا سکیں ہم اسسسنٹ کمیشنر گورے والا رانہ اورنزی اور سیور سوسائٹی آپس میں مل کر اس مہم کا آغاز کر رہے ہیں امید ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا سکیں گے جیسے جیسے ضرورت پڑے گی اللہ کرے کہ ملک کے حالات جلدی ٹھیک ہوں لیکن جیسے جیسے ضرورت پڑے گی ہمیں نفرات کو بڑھائیں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی بڑھیں کرونا بارس کے بھٹے خدشات کے پیش نظر ملک بھر کی طرح مانوالہ میں بھی وزریعالہ پنجاب کے حدایت پر دفعہ 144 کا نفاذ جاری ہوا نظر عام و عوام شعور اجاگر کرنے کے لیے لاؤڈ سپیکر میں کمپین شروع کر دی گئی ہے ایسے جو طاہر خان کی طرف سے انارکلی بازار چوک صدیق اکبر منکانہ روڈ اور لاری اڈا شاپنگ پلازا آج پانچوے روز بھی بند کروا دیئے گئے اور سرکاری گاڑی پر لاؤڈ سپیکر کے مدد سے پولیس مانوالہ کی جانب سے حفاظ تدابیر کرونا کے بچاؤں کے لیے بتائی جا رہی ہیں اور عوام کو کاروباری سرگرمیاں بند رکھ کر گھر میں رہنے کی حدایات جاری بھی کی گئے ہیں جبکہ شہر کے میڈیکل سٹورز اور شعہ خورنوش کی دکانوں کے علاوہ نوے فیصد شہر بند دکھائی دے رہا ہے کاسم علی نمائندر آئیل نیوز مانوالہ کی ریپورٹ دیکھئے اب روک کرتے ہیں مظفرگڑ کے علاقے مارا سٹی کا جہاں پر مہنگا کا جن تھیلے سے باہر آ گیا لوگوں کا جینہ دو بھر ہو گیا اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے تحصیل ریپورٹر محمد شویب سے جی شویب اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں مارا سٹی میں یہاں پہ کچھ لوگوں کی شکایات ہیں کہ مہنگائی بہت ارود پہ پہنچ چکی ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاذ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ مشکل بن گیا ہے آئیے یہاں کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہی یہ دفعہ ایک سو چوالیس ان کے لیے مہنگائی کا پیغام لائے ہیں جی بھائی کیا کہیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دفعہ ایک سو چوتالیس جو جب سے نافذ ہوا ہے مہنگائی جو ہے نا عروج پر ہے اس سے پہلے جو ہے نا آدھا منک بیس کلو کا تھیلہ آٹھے کا جو پہلے آٹھ سو روپے کا مرنا تھا اب جو ہے نا ایک ہزار پچاس سو روپے کا وہ بھی نہیں مرنا جو دکاہ دار سے بات کرتا ہے وہ کہتا ہے ہماری اپنی مردی جو تم نے جو کرنا ہے جو کرنا ہے لہذا حکومت سے میری اپیل ہے وزیراعظم سے وزیراعظم پنجاب سے کہ برائے مہربانی کر کے غریبوں کو جو ہے نا وہ پہلے والے رہے پر چیزیں مہیا کی جائیں کوئی سہولیات بلکہ کرونا کی وجہ سے سہولیات دینی چاہیے تھی بلکہ سہولیات کے بجائے یہ جو ہے نا بلہ کر کے عوام کو لوٹ رہے ہیں یا پوچھنے والا بھی ان سے کوئی نہیں آئے یہ جو صافی ہے نمیندے ہیں خبروں کے یہ آواز اٹھاتے ہیں ان کو تو وہ بات بھی نہیں کرنے دیتے لہذا ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ہمارے لئے بہتری لئے جائے ہمارے لئے نظام صحیح کیا جائے جیسا کہ آپ نے سن لیا یہاں کے لوگ کو زیادہ ہی مشکلات کا شکار ہیں آئیے مزید بھی ان سے جانیں گے مزید بات کریں ملکوال سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں کرونا وارث سے بچنے کے لئے لوگ ڈاؤن کر رہی ہے وہیں بعض کنٹرول شاید مکال مالکان مردہ مرگیاں سر کنارے پھینک کر توفن اور مزید بیماریاں پھلا رہی ہیں ملکوال کے علاقہ چک نمبر پچیس کو بارمول آڈے سے ملانے والی سر کنارے مردہ مرگیوں کے دھیر پھینک دیے گئے جس میں توفن پھیلنے سے مرحقہ آبادیوں کے لوگ سخت پریشان ہیں متعصہ علاقے کے موقینوں کا کہنا ہے کہ کنٹرول شید کے مالکان مردہ مرگیوں کو طرف کرنے کی بجائے انہیں آبادیوں کے قریب مین شہراؤں پر پھینک رہے ہیں جس سے نہ صرف توفن اٹھنے سے اہل علاقہ کا جینا محال ہے بلکہ اس سے موزی امراج شرازی سے مطالبہ کیا ہے کہ مردہ مرگیاں سر کنارے پھینکنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے خانوال زلے انتظامیہ دسٹرک پولیس کرونا وارس کی روک تھام کیلئے سرگرم ڈیپٹی کمیشنر دسٹرک پولیس آفیسر کا مختلف علاقوں کا دورہ ڈیپٹی کمیشنر دسٹرک پولیس آفیسر کا لاکڈاؤن پر آمد درامت کا جائزہ ڈیپٹی کمیشنر اور دسٹرک پولیس آفیسر کے لاکڈاؤن پر سختی سے عمل کرانے کے حکامات لاکڈاؤن کی خلاف ورزی کسی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر عوام گھروں پر رہیں سہولت کے لیے اشاق کی ہوم ڈلیوری شروع کر دی کسی کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی پیو اور وارس کا پھلاو روکنے کے لیے خانوال پولیس فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہے محمد علی وسی مختل مقامات پر پولیس کے ناکے شہریوں کے مفاد میں لگائے گے شہریوں کے ساتھ پولیس فورس کے حفاظت بھی ہماری ترجیح ہے سیالکورٹ میں لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کے باوجود گرز ٹرانسپورٹ اڈے سے ٹرکوں میں سینکروں مزدوروں کو ساتھ کباد کے لیے جانے کا منصوبہ انتظامی نے ناکام بنا دیا دو ٹرکوں کے اندر دو سو سے زائد افراد سوار تھے ملک بھر کی طرح سے ہالکورٹ میں بھی کرونا ویرس کے پیشنیزر لاکڈاؤن اور دفعہ 144 کے باوجود اڈا مالکان نے سینکروں مزدوروں سے زائد کرایا فیکس دو ہزار روپے وصول کر کے دوسرے شہروں میں پہنچانے کے لیے لوڈر ٹرکوں میں بند کر رکھا تھا اطلاع ملنے پر آئیٹی سیکٹری اکسٹار ریاض نے کارویے کرتے ہوئے اڈا مالکان کے خلاف موقع دھمہ درج کر کے اڈا کو سیل کر دیا جبکہ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار ہو گئے جس پر مطالقہ پولیس نے دونوں ٹرک کا اپنے قبضہ میں لیتے ہوئے مزدوروں کو واپس بھجوا دیا ملک بھر میں لاکڈاؤن اور اہمجنسی مظفرگرڈ میں سارفین کو فوری بلعدہ کرنے کے لیے اعلانات کرا دیئے وابڈہ حلقاروں کی طرف سے سبڈویجن شہر سلطان کے علاقوں میں فوری بلعدہ کرنے کے لیے اعلانات کیے گئے وابڈہ کی سرکاری گاڑی پر لارڈ سپیکر لگا کر اعلانات کے دوران فوری بلعدہ نہ کرنے والوں کے میٹر کاٹنے کی دھمکی بھی دے دیں گی کرونا سے پریشان سارفین وابڈہ حلقاروں کے اعلانات سن کر گھروں سے باہر نکل آئے بجلے کی بلوں کی آدائیگی کے لیے تاریخ بڑھا دی گئی ہے اعلانات کرانے کی تحقیقات کریں گے میپ کو ترجمان کا یہ کہنا ہے چنیوٹ کرونا وارس سے بچاؤں کے لیے ذریعہ انتظامی اور پولیس متحرک زلہ بھر میں لوگ ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اور پاکستان آرمی کا مشترکہ فلیگ مارچ ڈپٹی کمیشنر محمد ریاض ڈی پیو سید حسنین حیدر اور پاک آرمی کے کرنل آدل کی قائدت میں شہر کے مختلف علاقوں میں فلیگ مارچ کیا گیا کرونا وارس کی پیشنیز دفعہ 144 کے نفاظ پر عمل درامت پر صورتحار یقینی ڈپٹی کمیشنر محمد ریاض شہری احتیاطی تدابیر اپناتی ہوئے گروں میں رہیں کرنل آدل حکومتی حکامات کی اخلاف ورزی پر قانونی کاروائی ہو گئی حکومت پنجاب کے حکامات کی روشنی میں زلہ بھر میں لوگ ڈاؤن پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے سرگرم ہے دفعہ 144 اور لوگ ڈاؤن کے تحت شہریوں کی بلاوجہ نقل و حرکت کو محدود کرنا ہے دوران انستداد کاروائی 251 مقدمات درج کر کے 392 ملزمان گرفتار کر کے جید بجوائے گئے شہریوں کو خرید و فروخت اور رش والی جگہوں پر آپس میں مناسب فاصل رکھنے کی ہدایت بھی کر دیکھیں بہاہم مل کر ہی اس مشکل گھڑی میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے شہریوں سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے اور اس عمل درامت کو یقینی بنا رہے ہیں کرونا سے بجوائے بچاؤ کے لیے تمام ترحفاظ اکرامات پر چودان روز کے لیے منوان عمل کیا جائے گا ویہاڑی میں کرونا وائرس سے نمٹنے اور عوام کو اگاہی فراہم کرنے کی ڈسٹر کولیس آفیسر احسان اللہ چوہان اور ڈیپٹر کمیشنر کیپٹن رٹائیڈ وکاس رشید کی میڈیا نمہندگان سے ہنگامی میٹنگ میٹنگ میں زلہ بھر کی صورتحال سے اگاہ کیا گیا کرونا وائرس کے پیش نظر زلہی حکومت کی جانب سے موجودہ صورتحال پر ڈسٹر کولیس آفیسر ویہاڑی احسان اللہ چوہان اور ڈیپٹر کمیشنر ویہاڑی کیپٹر رٹائیڈ وکاس رشید نے میڈیا نمہندگان کو بریفنگ دی اور ویہاڑی میں کرونا وائرس کے پیش نظر کیے گئے انتظامات کانتینہ سینٹر میں اقدامات اور ڈی ایچ کیو اسپتال مستاف کے بھی حفاظ تیارات بارے اگاہ کیا گیا جبکہ ڈی پیو ویہاڑی احسان اللہ چوہان نے بھی سیکیورٹی معاملات کانتینہ سینٹر کی سیکیورٹی بارے اگاہ کیا اور کہا کہ پولیس کی جانب سے زلہ بھر کے داخلی وخوارجی راستوں پر تیرہ ناکے لگائے گئے ہیں جہاں گزنے والوں کو مکمل سکیننگ کی جاتی ہے جبکہ دفعہ ایک سو چواریس کی پابندی کو بھی یقینی بنایا جا رہا ہے مہینوالی شہر میں سمیت زرہ بھر میں اجتماعی ازانیں دی جا رہی ہیں کرونا وائرس چنیمٹر کے لیے سلسلہ جاری ہے مساجد سمیت لوگ اپنے گھروں میں ازانیں دے رہی ہیں رات کی خموشی فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گھونچ اٹھی مہینوالی کی ٹیمیں اجتماعی ازانوں اور استغفار کا سلسلہ جاری ہے کرونا وائرس کے پیشے نظر تحصیل سمبریال میں جزوی لاکڈاؤن پانچوے روز بھی داخل فوج اور رینجرز نے پولیس کے ہمراہ شہریوں کو گھروں میں محدود کر دیا دفعہ سو چواریس کی خلاف وزی کرنے والوں پر بتیس مقدمات درج مزید جانتے ہیں زفر اقبال کھوکھر سے کرونا وائرس کے پیشے نظر تحصیل سمبریال میں جزوی لاکڈاؤن آج پانچوے روز میں داخل فوج اور رینجرز کے دستوں کی وقفہ وقفہ سے گہشت شہریوں نے اپنے آپ کو گھروں تک محدود کر لیا جبکہ سرکل اور وارڈن پولیس نے بھی دفعہ ایک سو چوالیس پر عمل کرانے کے لیے موٹر سائیکل ڈبل سواری پر پابندی کو مزید سخت کر دیا ڈبل سواری کی پابندی کی خلاف وزی پر پولیس نے کئی موٹر سائیکل سواروں کو پکڑ لیا بتیس مقدمات درج کر لیے گئے حکومت کی ہدایت کے بعد رینجرز نے ڈرائی پورٹ چوک سمڈیال کو بند کر دیا ہر قسم کی ٹرانسپورٹ کو متبادل راستہ اختیار کرنا پڑا کرونا وائرس کے خوف نے جنازے کو بھی محدود کر دیا سمڈیال کے تمام بازاروں میں اسسسٹنٹ کمیشنر اظہار الحق باجوا کا دورہ کرونا وائرس کی آڑ میں خود ساحتہ مہنگائی کرنے والے دکانداروں کو بھاری جرمانی عوام کو حکومتی اقدام کے پیش نظر کرونا وائرس سے بچنے کے لیے انتظامیہ اور پولیس کا ساتھ دیں زفر قبار کو کر رائیل نیوز سمڈیال گوجرہ کے نواہی گاؤں چک نمبر چار سو بیس میں چند روز پہلے مقدس بی بی کی خودکشی کا معاملہ تفصیلات کے مطابق گوجرہ کے نواہی گاؤں چک نمبر چار سو بیس میں چند روز پہلے خودکشی کا معاملہ جس میں ملزم اللہ دیتہ اور محمد اکرم کے والد نے میڈیا سے گفتگو کرتی و کہا میرے بیٹوں پر گوجرہ کے تھانہ صدر کے ایسیچوں نے مدعی پارٹی سے ساز باز کر کے میرے بچوں پر جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں اور میرے بیٹوں پر ذاتی رنجس کی بنیاد پر جھوٹے مقدمات درج کیے ہیں میرے بیٹے کے بے گناہ ہیں اور ہم بہت غریب ہیں متاسع والدین نے وضیعالہ پنجاب عثمان بزدار اور آئی جی پنجاب سے مدد کی اپیل کر دی میرٹ پر تفتیش کر کے ہمیں انصاف فرام کیا جائے دونوں مقدمات کی فوری طور پر خارج بھی کیا جائے تھانہ صدر کے دبنگ ایسی مہر نوشیرہ نے کچھ دن پہلے اغواہ ہونے والے محمد شان کو کارا سے برامند کر لیا اور مرکزی ملزمان افتخار اور انگزیو کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا اس کاروائی پر اہل علاقہ نے پولیس کو خراج تحسین پیش کیا خبر شامل کرتے ہیں زفرفال سے جہاں پر کرونا وارث کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر حکومت پنجاب کی حدایت کی روشنی پر زلہ ناروال میں انتظامیں کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی اسی پر مزید بات کرتے ہیں زفرفال سے اپنے نوائندہ ہماری ساتھ موجود ہمیں ہیں ساکر بتائیے گیا کیا تفصیلات ہیں ہنہ بلکل میں اس وقت موجود ہوں زفرفال کے نباہی قصفہ گاؤنڈیلرہ کے میرے بزار میں جہاں دنیا بار میں کرونا کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر لاکھ رون جاری ہے تو وہی پہ حکومت پنجاب کی حکامات کی روشنی میں زلہ ناروال کی انتظامیں کی جانب سے بھی لاکھ رون کروانے کے حکامات جاری کیا گیا ہیں جس پہ تحصیل انتظامیں نے بوریا مدرامت کرواتے ہوئے تمام مین مارکیٹس، مین بزار اور شاپنگ مال بند کروا دیئے گئے ہیں انتظامیں کی جانب سے عوام کو بار بار یہی اتماس کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھروں میں گزارے اپنے ہاتھوں کو جزانب بیس سے پچی سیکنڈ بار بار دوئے اور سنی ڈازگرز زیادہ سے زیادہ استعمال کرے ہماری رائل نیوز ٹیم اور انتظام یہ کی جانب سے عوام کو یہی اپنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں گزارے خود بھی بچیں اور دوسروں کے بھو بچائیں ادھر تھانہ حراملی کا علاقہ چک خاجہ میں عراضی کے تناظر پر جھگڑا بعض افراد کے اندر دھند فائرنگ سے نوجوان زخمی تھانہ حراملہ پولیس کی ناقص تفتیش پر متعصین کارپیو گجنوالہ کو دخواست تفتیش افسر پر ملزمان سے سازباز کا الزام امین شاہ زیب کے ساتھ حامد علی سوہر رائل نیوز گجنوالہ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں جناب آج تو اج ساتھ رات بارہ تیرہ ساتھ پہلے احسان سہرام بھی دفتر دہار اس لئے کوئی زمین دادی کا بہ لیا جناب آج پہلے پہلے چھ ساتھ ٹھیکے درکیا پہلے پہلے جناب منشاہ بلد ملزمانہ داد نے نجائز قبضہ کرنی کوشش کی تھی احسان نے جناب دیپیو صاحب درخواہ دیتی دیپیو صاحب نے ساتھا نیام قسم لیند باب جرود جناب آج ساتھے عقد میں فیصلہ کر دیتا میرا بیٹا اور میرا پتیجہ نسار آمند قیسر محمود دونوں ٹریکٹر لے کے زمین دی میں سے گئے جناب آلی محمد منشاہ بغیرہ نے جناب ببا ایسی آرہاں جناب آلی انہوں نے رسمی کا ایک فیر گلتا اور کناہ لگا دنسرا فیر من جناب لگ گیا میرا پراہد ہوئے گیا ہے زمین بان حواظ کے اگے جنے نے بیٹھے گیا میرا پراہد رائٹل لے گوانڈ آرہ پی ہے میں کوئت لگتی ہاں یہ انتر گیاں اندر ہو اسنا لیاں اسنا لیاں کے فیر کیتا لے ایک جیڑا ہے نا جمشید سے ہونی دا وہ جمشید فیر ماریا انہیں لگا کپڑے بھی چند نکل گیا پھر افتر جیڑا ہے وہ اس فیر کیتا انہیں لگ گیا ٹام گیا یہ جیڑ جیڑاں گال کیتی ہے سوراں نے ایمار داری نکال دے یہ ہی گال دے سادہ کوئی پلیس جب کوئی کسے محسن میں بے چیز جنمالا سے خبر شامل کرتے جہاں غلہ منڈی میں بینک کے سامنے ڈکیٹی کی وعدات سامنے آئی ہے منڈی میں موجود شہریوں نے ایک ڈاکو کو پکڑ کر پولیس تھانہ سیٹی کے حوالے کر دیا گریفتار ڈاکو کی باقی ساتھ تھی بیٹھ کر فرار ہو گئے کارسوار ڈاکو نے یو بیل بینک سے کیش لے کر نکلے والے شہری سے لاکھ روپے رکم چھین کر اور فرار ہونے کی کوشش کی پولیس نے گریفتار ڈاکو سے تفتیش شروع کر دی ہے گریفتار ڈاکو عویس شیخ اپورا کا رہائش ہی بتایا جاتا ہے ہرون آباد میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کی جانے والی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عمارت فعل نہ ہو سکی موجودہ حالات میں اس کی افادیت کی پیش نظر عمارت کو فل فور فعل کرنے کی عوامی مطالبہ مزید دیکھتے ہیں میاں شہباز وٹو کی اس ریپورٹ میں ہرون آباد میں کروڑوں روپے کی لاغت سے تعمیر کی جانے والی ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی عمارت فعل نہ ہو سکی ہے شہریوں نے موجودہ حالات میں اس کی افادیت کے پیش نظر عمارت کو فل فور فعل کرنے کا عوامی مطالبہ کر دیا حکومت کی جانب سے شہریوں کی سہولت کے لئے مختلف محکموں کے لئے عمارات تعمیر ہوتی رہتی ہیں مگر ان عمارات کو تعمیر کے بعد فعل نہ کرنا جہاں حکومتی خزانہ سے خرچ کی گئی رقم کا زیاہ ہو جاتا ہے وہیں عوام و ناس کی جانب سے قائم کی گئی امید دے بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی طرح کی صورتحال عملہ تعمیر não کیا گیا اور نہ ہی یہاں دیگر سہولتے دیں گئیں جس سے عوام کو اپنی خدمات پیش کر سکے ریسکیو عوامی ہلکوں کی بلڈنگ فعل نہ کرنے پر عوامی ہلکوں کا کہنا ہے کہ اگر یہ بلڈنگ فعل ہوتی اور یہاں عملہ تcottہا ہوتا تو کرونا کے حوالے سے ملک بھر کی طرح ریسکیو عملہ ہارونآباد کے عوام کی خدمت میں پیش پیش ہوتا عوامی حلقوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ حارون آباد میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ڈو کی بلڈنگ کو فل فور فعال کر کے یہاں مستقل عملہ تائنات کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس حوالہ سے مکمل سہولتے بھی فراہم کی جائیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ میاں شہباز وٹو رائل نیوز حارون آباد میلسی اور گردنوہ میں آٹک کی شدید قلت پیدا ہوگی انتظام میں خموش تماشائی بنی ہوئی آٹا میں نہ ملنے کے باعث لوگ خالی ہاتھ گھروں میں جانے اور بھوکی سونے پر مجبور ہو گئے ہیں لمبی کتاروں میں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ چڑھ کر کھڑے ہیں اور سونہ وارث کے ایک دوسرے کے افراد کو پھیلنے کا خدشہ ہے اور آگے بھڑیں آپ کو خبر دیں گے دیرہ غازی خان سے دیرہ غازی خان ڈسٹرک پولیس سے دیرہ غازی خان کی بھرپور کاربائی اصلاح کی خلد و فلوخت کا کام کرنے والے ملزم کے قبضہ سے بھاری تعداد میں خطرناک اصلاح برامد مقدمہ درج کر لیا گیا دیرہ غازی خان ڈی پی اختر فاروق نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ حامد مقبول ٹیم اور ایس ایچو تھانا صدر شکیر بخاری کو اطلاع ملتے ہی پولیس نے بہتر حکمتی عملی اپناتی ہوئے ملزم اجاز والد شملہ قوم ترخان سکنا کوٹ حیبت کی بیٹھک پر ریڈ کر کے ملزمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا دوران ریڈ ملزم کے قبضہ سے اصلاح برامد کیا گیا ادھر ملتان میں ڈیپٹی کمیشنر ملتان آمر خٹک نے گزشتہ روز دفعہ 144 کی نفاز کے سسلے میں شہر کا دورہ کیا اسسٹن کمیشنر عابد فرید شہزاد محبوب مبین حسن اور غلام سرور بھی ان کے حمراہ تھے ڈیپٹی کمیشنر آمر خٹک نے نمہ شہر گھنٹہ گر حسین اگاہی کا وزٹ کیا انہوں نے دولت گیٹ اور دیگر علاقوں کا بھی دورہ کیا اور آگے بھڑے ملتان کے بعد آپ کو خبر دیتے ہیں اس ورلٹن میں ڈسٹرک کے وزیرا پنجاب سردار عثمان برزدار کی ہدایت پر عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لئے ڈیرہ غازی خان شہر میں جراسیم کوش محلول کا سپریش شروع کر دیا گیا کمیشنر ڈیرہ غازی خان نسیم صادق نے ڈیپٹی کمیشنر طاہر فاروق کے حمراہ شہر کی گلی محلوں میں جا کا سپریش کے عمل کا جائزہ لیا ہدایات جاری بھی کی کمیشنر نے ٹیچنگ اسپتار کے کرونا سولیشن وائرڈ کا بھی دورہ کیا کمیشنر رسیم صادق نے کہا کہ عوام کو کرونا وائرس سے بچانے کے لئے ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اور جو انسان اس میں مبتلا ہو چکے ان کو کرونا وائرس کے کانٹینہ سینٹرز میں منتقل بھی کیا جائے گا ڈفہ اکسٹوالیس کے خلاف فرضی کرنے والوں کے خلاف کاروائی بھی کی جائے گی اوڈرزہرپین میں لاغڈان کے دوران شہروں کے غیر سنجیدہ رویہ کے بعد پولیس نے انیکشن مختلف مقامات پر ناکہ لگا کر خلاف فرضی کرنے والوں کے درجلوں موٹر سائیکل بند کر دیئے کرونا کی وباہ سوام کو محفوظ رکھنے کے لئے اقدامات کیے جا رہی ہیں ایسی ایچو کانون کی خلاف فرضی کرنے والوں کو خود اور ادگد رہنے والوں کو خطرے میں ڈار رہی ہیں ایسی ایچو نے کہا کہ تعاون نہ کرنے والے اور بیرہ ضرورت گھر سے باہر نکلنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی کرونا وارد کی وجہ سے پورا ملک لوگ ڈاؤن کی وجہ سے پورا ملک لوگ ڈاؤن کی حالت میں جس سے آٹے کا بہران پیدا ہو گیا ہے وائل نیوز ٹیم غریب مظلوموں کے آواز حمزہ فلور مرز میں جا کر لوگوں میں یک سا آٹا تقسیم کرایا آٹے کے بہران کے ختم کرنے کے لئے حمزہ فلور مرز میں موجود ہے اس وقت ہمارے نمائندے زلکر نین خان وہاں موجود ہیں زلکر نین بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں تحصیل جتوئی کا شہر شاہ سلطان حمزہ فلور میں میں موجود ہوں کرونا ویرس کی وجہ سے پورا ملک لاک ڈاؤن ہے جس کی وجہ سے آٹے کا بہران پیدا ہو گیا ہے آٹے کا بہران ختم کرنے کے لئے رائل نیوز جا پہنچی حمزہ فلور مل میں اس وقت حمزہ فلور مل کے آنر محمد وقار قریشی موجود ہے مزید ان سے جانتے ہیں ان کے کیا خیالات ہیں ہاں جی الحمدللہ حمزہ فلور مل کا آٹا بہتر انداز میں سپلائی کیا جا رہا ہے لیکن سننے کو ہم یہ ملے اسیشن کمیشنر صاحب کی طرف سے ایک کمپلین آئی ہے کہ ہمارا آٹا سیل پوائنٹ پہ نہیں پہنچا تو ہم یہ چاہیں گے ریکویسٹ کریں گے اسیشن کمیشنر صاحب سے کہ وہ جنہوں نے یہ کمپلین کی ہے انہیں منشن کریں اور جس سیل پوائنٹ پہ ٹھیک طرح سے آٹا اگر نہیں پہنچا تو اسے پروف کریں اور ایک اور بات یہ ہے سامنے یہ کہ ہمارا کوئی پوائنٹ ہے آلودے والی چوک پہ اور کلر والی چوک پہ اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلین ہے تو ہم اس کے لیے پروف کروانا چاہیں گے کہ وہ سامنے آئیں اس بات کو پروف کریں جی انگا کہنا ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ڈپو بنائے گئے ہیں وہاں پہ برابری آٹا تقسیم ہو رہا ہے کیمرمنٹ ٹیم کے ساتھ زلکر نین کان گوپانگ رائل نیوز جتوئی اوڈر ڈسٹرک پولیس آفیس راجنپور احسان اللہ صحیف دفعہ ایک سو چوالیس اور لاکڈاؤن کے نفاظ کیلئے خود میدان میں آگئے راجنپور ڈسٹرک پولیس آفیس راجنپور کا زرہ بھر میں قائم کردہ پولیس چیک پورس کا وزٹ کیا راجنپور کا انٹر ڈسٹرک چیک پورس اور تمام پولیس پکٹس پر بھی موجود پولیس حلکاروں اور فیلڈ میں موجود تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ایچ اوز کے دفعہ ایک سو چوالیس اور لاکڈاؤن کے تحت جاری کردہ حکامات کے نفاظ کو یقینی بنانے کے لیے خدایات بھی جاری کر دی مزید ڈیوٹری پر معمور پولیس ملازمین کو اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ماسک اور گلاوز پہننے اور مسلسل اپنے ہاتھ اور چہرے کو اچھی طرح دھونے کی سختی سے خدایات بھی کی اور اسی کے ساتھ ہی نیوز ٹوڈیوز سے فی الوقت اتنا ہی مزید کسی بھی خبر سے باقبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ روائل نیوز ڈوٹ ٹی وی اور آپ دیکھتے رہی روائل نیوز موسیقی 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 ہر مشکل وقت میں آپ کے لئے کھڑے ہونے والا عبداللہ عبداللہ ایک خاص مٹھاس کا نام ہے جسے آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جیسے کینڈی میں ہے وائٹ اور براؤن شگر اور کیرمل کی خاص مٹھاس پرنچی مزے کے ساتھ کینڈی کی خاص مٹھاس ہر دیوانے دوست کے نام کیونکہ کینڈی میں وہ خاص مٹھاس ہے جو کسی اور میں کہاں آنٹی آکسیڈنٹس ڈرائی اور ڈل سکن کو رپیر کریں اور سکن کو ٹون کر کے آپ کو دیں بے داغ نکھار سندل پیوٹی سوپ جو دیکھیں دیوانہ ہو جائے سموزے پرائی لگت سو یمی آئیں گے ہمارے چار میں صحیح اوہو پر سب کے پاس ہے یہی امی پر ہمارے پاس ہے ماجک کنوڑ چلی گالک سوس میں ہے تازی ٹماتر اور چلی گالک چنگز جو بنایای سناکس کا ٹیسٹ سندلی ماجیکل بے گانی شادی میں بے گانی شادی میں ہے بے گانی شادی میں ہے